سولن کے دھوبی گھاٹ میں ستیت شیو مندر کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا ہے اس بات کا کھلاسہ تب ہوا جب صبح مندر کا پجاری مندر کھولنے آیا اس نے پایا کہ مندر میں رکھا سمان بکھرا ہوا ہے اور مندر کا گلک بھی گائب ہے اس نے اس کی سوچنہ ترنت ستانی نوازیوں کے ساتھ پولیس کو دی ستانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ مندر کی گلک کو کافی ورشوں سے نہیں کھولا گیا تھا اس لیے گلک میں کافی زیادہ دھن موجود تھا پولیس سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی اور معاملہ درج کر چوروں کی تلاش آرمک کر دی ہے وہی مندر کا گلک مندر سے کچھ دوری پر کھیتوں میں ٹوٹا ہوا ملا چوری کے اس گھٹنا کو لے کر لوگوں میں بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے ستانی نوازی رادے شام نے بتایا کہ جب مندر کو کھولا گیا تو مندر کا سمان بکھرا تھا اور مندر میں رکھا گلک گائب تھا انہوں نے بتایا کہ چور گلک کے ساتھ ساتھ ماتا کی مورتی کے چاندی و سونے کے جیوروں پر بھی خات صاف کر گئے انہوں نے پولیس پرشاشن سے چوروں کو جلد پکڑنے کی مانگ کی ہے یہاں مندر ہے وارڈ نمبر سیون میں اس میں آدھی رات کو کسی نے چوری کر دی ہے جس میں سے ہمارا ماتا کی سونے کی جیب اور ماتا کی نتھ پجیب اور دو گلے تھے دو گلے اٹھا کے لے گیا کوئی رات کو اس کے لیے پولیس بلائی گئی ہے گلے ہمیں کھیت کے اندر پڑے ہوئے دیکھے ہیں مرا ابھی پولیس اس کی چھان بھی کر رہی ہے کہاں پہ کس نے چوری کی ہے کس نے نہیں کری ہے صبح جب پنڈی جی اٹھے تو پنڈی جی نے مندر میں گئے چھے بجے پوجہ کرنے تو انہوں نے دیکھا سمان بکھرا ہوا تھا اندر تو ایک دم سے اندر جب پتہ لگا ان کو کہ یہاں سے چوری ہو گئی ہے ایچ ٹوڈے کے لیے سولن سے کیرتی کی ریپورٹ